بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینڈ ریٹ ہے یعنی کرنسی ریٹ آپ ہو رہے ہیں وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلب ہی بات کریں گے جو کہ ساتھ میں آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں ایکل دو سو انتر روپے ترے سٹھ روپے پہنچا اور آج دو سو ستا سٹھ روپے ایٹی تھری میرا خیال ایسے کچھ ایٹی سیمن پیسے ہے جی یعنی کہ ایکل کی ریزبت ایک روپے ستر پیان سیمنٹی فائی پیسے کم ہوا ہے جب بڑھا آپ نے دیکھا ایک ہی دن میں پچیس اینڈ پھر سات پھر سات یعنی کہ سات روپے پھر سات روپے اور آج ایک روپے ستر پیسے یا پہ جتر پیسے کم ہوا جب کم ہوا اس ٹیم روپے کے ایک روپے ستر پیسے بھی ستر پیسے جب بڑھا بھائی پھر سات روپے دس روپے پیس روپے سے بڑھا تو برحال اس چیز کا اثر ریال کے اوپر اگر ہوگا تو بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک آدھ روپے ڈالر اوپر نیچے جاتا نا تو اس چیز کا اثر زیادہ ریال کے اوپر نہیں ہوتا ہے یعنی آج ایک بھائی نے مجھے میں آپ کو پہلے یہاں پر ایکس چینریٹ بھی بتا جاتا ہوں میں ایک بھائی مجھ سے ورسپ کے اوپر رابطہ کی اور بولا بھائی کہ میں ریال بھیج دوں کیا نہ بھیجوں میں نے اس کو بولا اگر تو کوئی تجھے مجبوری ہے تو بھیج دیں نہیں تو میں تو ابھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ ابھی بھی آپ بھیجیں ابھی بھی آپ روک کر رکھیں ہاں اگر کچھ چند پیسے کم بھی ہو جائے گا تو دو چار دن میں یہ مزید بڑھے گا تو برحال اس کی اپنی مرضیہ ریٹ تو ایسے ابھی بھی اچھا ہے کیا ریٹ ہے پہلے آپ کو میں آج کا ان کا بتا دوں میں انہوں نے آج بھیجے جی تین ہزار ریال تین ہزار ریال وہ بھورا میں نے رکھ کے رکھے تھے اور میں نے تین ہزار ریال سینڈ کی اور اس کے تین ہزار کی ان کے پیسے جو بنے وہ دو لاکھ بارہ ہزار چھ سو پجتر روپ ہے دو لاکھ بارہ ہزار چھ سو پجتر روپ ہے یہ تحویر راجی راجی بینک کا ریٹ ہے جی اور آج کا راجی بینک کا جو ان کا ریٹ لگا ستر روپ ہے نوے پیسے لگا ٹھیک ہے جی 70 روپے بور رہے ہیں اس میں تمام وہ جو مجھے بھائی کمین کرتے تھے کہ یہ 66 ریٹ ہے 67 ریٹ ہے آپ جھوٹ بور رہے ہو بھائی آپ کے لیے ایک میں بولتا ہوں کہ یہ ایک اس سے بیبیس ثبوت کو ملنی سکتا ہے یہ بھائی نے بیجے اور ساتھ میں مجھے پکچر بیجی ہوئی تھی پکچر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ظاہری سے بات ہر بندے کے اپنی پریبیسی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو بہرحال آج کے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو ریٹ بتا دوں راجی بینک آپ تو آپ نے دیکھ لی ہے جی اگر ہم بینک جزیرہ کی بات کرتے ہیں تو ان کا ریٹ آج کا 69 روپے 80 پیسے ہو چکا ہے 10-17 ریال فیس کے ساتھ ہے سٹی سی پی کی بات کریں تو آپ کو 70 روپے 44 پیسے ریٹ مل جائے گا آج کا اور 17 ریال ان کی بھی فیس ہے راجی بینک کا ریٹ آپ کو میں نے بتا دیا ہے ویسٹرن یونیوں کی بات کریں تو آپ کو 70 روپے 24 پیسے اٹھ کریٹ ملے گا اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے منی گرم کی بات کریں تو آپ کو 70 روپے 85 پیسے جی 70 روپے 85 پیسے منی گرم کا ریٹ ہا ہائی ریٹ ہے اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اے این بی بینک کی بات کریں یعنی کہ ٹیلی منی کی تو ان کا ریٹ آج کا 69 روپے 80 پیسے اور 15 اینڈ 17 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر کوئی پی کی بات کریں تو آپ کو 70 روپے 24 پیس ریٹ مل جیگا 10-17 ریال فیس کے ساتھ اگر انجاز بینک ہی بات کریں تو آپ کو 70 روپے 21 پیسے انجاز بینک کا آج کا ریٹ ملے گا اور ان کی بھی 10-17 25 ریال فیس ہوتی ہے اس وقت جو بینکوں میں ریٹ چل رہا ہے وہ 70 یا 70 پلس میں چل رہا ہے جی اگر ایکسٹین ریٹ کی بات کریں تو وہ 72 ہے اگر پاکستان میں ریٹ کی بات کریں تو آپ کو 65 روپے پلس میں پاکستان میں مل جے گا لاس میں ایک بات اور کرتا چلوں جی اگر آپ اس وقت بھیجنا چاہتے ہیں تو ستر روپے ریٹ ویسے کچھ یہ آپ بورنے کے کچھ کم ریٹ نہیں ہے کافی ہائی ریٹ ہے تو آپ اس کا ستر کا بھی مزہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ روک سکتے ہیں تو یہ مزید آگے اوپر ہی جائے گا اوپر سے مراد یہ ہے کہ جیسے ابھی اکدم سے چھلانگ لگی ہے نا سار سے ستر کی ایسے چھلانگ تو نہیں لگ سکتی ہے ستر سے اسی کی لیکن کچھ پیسے یا کچھ روپے مزید اوپر جائے گا